تو خالصہ جی سانو کاربارہ والے بناؤن واستے سانو سکھ کے آرام تے سرداریاں بخشن واستے او بچن جڑے صدقو جی نے کیتے ہنو کہ پنس وقت میں اجڑا من جاؤں کنہیرا او جی رات آج لنگی ہے تے آئیدہ دن ہے سری اناند پر صاحب دیکھنے صدقو جی نے آج دے دن چھتے ہنو تو او وڈا پاری آج کے تیاز کے دن ہے کوئی ممولی دن نہیں ہے یہ تب دو سیننگیوں کی تیتے میں کریے کہ تی کی پرکار تے تی کی کاؤپ تے سادے باستے صدقو سکھ کے پاس شاید نے کیتے اور جد ان کے لئے بچے باہر نکلے بربک ساتھ نے صدقو تیت بہادر ساتھ جی جتے تیترہ سان جتے حضور دے سیستہ ستکار چیتا تھے اوٹھے ماراہ صدقو نے دیوہ باستے چکایا دیوہ بچی کیا روکریا کارب اور آپ سکھ کے پاس یہ ماراہ صدقو جلد چل رہے ہیں پرکار نے لیکھ کیا کہ کلے در ایک خیلے راؤنٹ سکھتا ہے کہ سرگرو جی شہر چلے گئے نے جد ان کے لئے کھانی دیتے اس منطے سے اپنے سرم کی مان سب سیار کے سرگرو جی پر حملہ کرتے ہیں حضور دے بہیر اگے پروار اگے باکیل سنگدار کچھ کنیا سمیل آپ سکھ کے پاس سب تو کچھے کچھے جا رہا ہے تو اس موقع پر کھانکہ دین جاری سنگھانے کے بچے نہیں سن لکھے باتی جہرک اس موقع کے مجھوری دن آل کچھ کو یہ اکھر بھی سرگو جن لکھے گئے سارے ہیں سارے ہیں یہ نہیں کہ میں جہنانے اوٹھے کے بر بیدعوہ لکھے دیتا تھی او نہیں تو میں جہنانے اجیدہ پنچیتہ نے بیدعوہ دیتا تھی اور ہم نے آئرے نجو دیو چیز سری مکسر ساپ تو چودہ میل دور سویرے لے کے دیتا تھی کہ شاملوں کو دعویٰ پائی مہا سنگھ برگے جو جہنے اپنے سیس بلیدان دے کے پڑھوانے آئے تو ایک ہاں سہہ پڑھ کے بیٹھو تو سچے پاک کے امال اصلا جو پر جدہ حملہ کیسا ترکانے اس موقع سے سانگرو سچے پاک کے لئے آلیا کسی خالصہ دی ہون قیران بھی موت نہیں مرنا بہادر بنو تو انو کیا تھی کہ اٹھ جن کیبل پھیرو اور آج پاک دو آوانے ہٹھ جن کی پھیرے اچھا دینا دے بیٹھ ویٹھ ہون سبرو فرمان ہونا سنے یہی دو ہو جاؤ گے سارے پانجی پوٹو لے کے اٹھاراں پوٹ تک ایک آؤ سکے پاک کے سچے پاک کے ہمارا سن بھاگیا من کے خالصہ جنگ بھی چھوکیا آج کل دیا رابطہ ورکا یہی رابطہ سنے اور ایسے ترانی چند ایسے ترانی یا نہیں دیا رابطہ اچھا دینا دے پوٹھا گرو کا خالصہ پھر بھی خالصہ جنہیں پوٹھا با آج پہریاں پہندا ہے جنہیں چھیر پہ دم بکلیاں ناست کری جاندا ہے ایسے ترانی جنگ کیتا اور ایسے ترانی سب کو بڑھا جنگ تہہ بابا عزید سنگ صاحب جنہیں کیتا تو جنہیں رڑے ہوئے پانی دے اگر کوئی پہاڑ آ جاوے انہوں روک رہندا ہے انہوں جنہیں چیزی دانساندو جنہیں اپر پیاسی بابا عزید سنگ صاحب یہ سونہ سال دی عباد ساوچ گرو کے لادرے میں ایسی تنوار چلائی ہم سرکنوں اس سے روک دلتا ہے اور ود ود کے ستھوی شارج کے دو سنے پر نو سنچار دلتی ہے حجور اگے چلے ہنو سچے پارشاہ مہارا صاحب نے دور آکے دیکھیا آئی پچھے کون جنگ کر رہا ہے حجور آجیدہ بڑھا سہب جانا نار اونان سنگھن حجور نے آگیا کی تھی تو سنگھ جاؤں سے اونان اگے لے آؤ جنگ ایسے ترنگ کر دی آؤ بھی کون روک رات رات خال ساگی روپڑ پچھے آری رات جنگ ہندا آیا اور راستے روک سرکنگا لوتھنگا لوتھنگا لوتھنپنیا حد بڑھنیا پاہی قیامتی رات تو اس رات روکرنگا بنیا ہے کہ ساڑے سے قیامتی رات اوبرتی موسیقی